تم تو اپنے کماری ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو نا تم بتاؤ مجھے کہ یہ میڈر کلاس لڑکیوں کے ساتھ ہیلو ہائے کر لینے سے شادی کے جھوٹے موچے وعدے کر کے ان کے ساتھ دو چار باغوں میں گھوم پھرنے سے عورت سمجھ میں آ جاتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی کلاسک ورسٹائل اور لیجنڈ فنکار تلت حسین صاحب کے متعلق جو ماشاء اللہ آج بھی حیات ہیں لیکن پردہ سکرین اور خبروں سے دور ہیں تلت صاحب کی اس وقت کیسی حالت ہے کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے شبہ روز کیسے بسر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جس نے تم سے کہا ہے بلکل چھوٹ بولا ہے میں نے یہ کب کہا کہ میرے بھائیوں کے دماغ ہوئی ہے میں نے تو یہ کہا کہ میرے بھائیوں کا مغز پرابلم ہے لوگ اور ایک بات اتازم تمہیں ہمارے یہاں جتنے بھی اچھے موسیقار اور مصور ہوئے ہیں غیر تعلیم یافتہ ہوئے ہیں ہر اروج کو زوال اور بڑاپا ایک نا ختم ہونے والی بیماری تلت حسین اس وقت بہت تنہائی بھری سندگی گزار رہے ہیں بلکل اکیلے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں بہت ضعیف ہو چکے ہیں گھر میں بھی اکیلے ہوتے ہیں بیبی وفات پا چکی ہے بیٹا بیرون ملک عباد ہو گیا بیٹیوں کے بھی شادی کرتے ہیں جو اپنے گھروں کی ہو گئی اور تلت حسین صاحب جو اپنے فن اور اپنی آواز اور جاندر ادھاکاری سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے تھے وہ کراچی کے علاقے شہرہ فیصل کے قریب ایک فلیٹ میں دن رات یہی سوچ کر وقت گزار رہے ہیں کہ زندگی کیا تھی اور اب کیا بن چکی ہے پاکستان کے چند کلاسک فنکار جنہوں نے پاکستان شعبس انڈسٹر بر راج کیا پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن گئے جن کی آواز میں قرآن پا کا ترجمہ بھی شائع ہوا جو ہر کردار کو اپنے اوپر تاریخ کر کے ادا کر مگر نہ وہ وقت رہا نہ ہمت اور نہ ہی حوصلہ رہا اور نہ ہی وہ آواز تلت حسین صاحب آج بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن صحت اور ان کی آواز ان کا ساتھ نہیں دیتی کچھ ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز نے انہیں اپنے پورجیکٹ میں کاسٹ کرنے کے لیے سکرپٹ بھی بھیجے لیکن تلت حسین صاحب نے کہا کہ اب ان کی قوت سماعت اور یاداشت ان کا ساتھ نہیں دیتی تلت حسین صاحب اس وقت ایٹی پلس ہیں خود کو انڈسٹری سے دور کر رکھا ہے وہ کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے اکیلے رٹائرمنٹ کے زندگی گزار رہے ہیں اپنے تمام زندگی پاکستان شعبز انڈسٹری کو دینے والے اس ورسٹائل فنکار نے چھے دہائیاں کام کیا تلت حسین صاحب کے بدائش 1940 کو دلی میں ہوئی تھی پورا نام تلت حسین وارسی ہے یہ ایک پڑی لکھی اور روشن خیال فیملی ہے تلت صاحب کے والد سرکاری آفیسر تھے جن کا نام الطاف حسین وارسی تھا جبکہ والدہ کا نام شاہستہ بیگم والدہ شاہستہ بیگم ریڈیو سے وابستہ تھی تلت کے والد کی پوسٹنگ راولپنڈی ہوئی یوں فیملی کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے ہی راولپنڈی شفٹ ہو گئے راولپنڈی سے تعلیم حاصل کی جب پاکستان بن گیا اور ریڈیو پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو ان کی والدہ ریڈیو پاکستان کراچی کے ساتھ وابستہ ہو گئی تلت صاحب کو بچ پر ہی سے آرس اور فن میں دلچسپی تھی لیکن والدہ انہیں سیول سرنسز کا امتحان دلوانا چاہتی تھی لیکن تلت صاحب کو صدقاری پسند تھی اس دور میں ریڈیو سکول بروڈکاسٹ پروگرام کی شروعات ہوئی جس میں تلت صاحب نے پرسپیٹ کیا اس بچوں کے پروگرام میں حصے کے لیے امتحان دیا تو ان کی والدہ نے پرڈیوسر سے کہا کہ میرے بیٹے کو فیل کر دینا کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس فیل میں آئیں لیکن اس امتحان میں انہوں نے ٹاپ کر لیا جب پہلی بار ریڈیو پاکستان پر ان کی نانی نے ان کی آواز کو سنا تو سن کر کہا کہ تلت تو بھانڈ بن گیا ہے خیر اس طرح کیلر کے شروعات ہوئی ریڈیو پاکستان کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی جانی رکھی پھر سٹوڈیو نائن کے ساتھ وابستہ ہو گئے انیس سو چونسٹھ میں جب ٹی وی آئے تو تلت سب ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہوئے پیٹیو سٹیشن لاہور سے اپنے کیلر کی شروعات کی مختلف ٹی وی سیریلز میں کام کیا اور کامیابی سمیٹھی انیس سو بہتر میں تلت حسین نے ڈاکٹر رکشندہ حسین سے شادی کی شادی کے بعد ایکٹنگ کے متعلق بقاعدہ تعلیم لینے کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا یوں ستر کی رہائی میں انگلینڈ سے لے گئے وہاں جا کر لندن آرٹ اکیڈمی میں میوزک اور ڈرامیٹک آرٹس کے متعلق پڑھنا شروع کر دیا پھر اسی ادارے سے گولڈ میڈل بھی جیتا وہ لندن کے مختلف پلیس میں کام کیا پڑھائی کے دوران لندن میں ہوتل میں بیرہ گری بھی کرتے رہے برطانیہ میں 1979 میں بننے والا ڈرامر ٹریفک میں کام کیا اس کے علاوہ بھی برطانیہ کے بیشمار ٹی وی شوز سٹیج شوز اور فلموں میں کام کیا پھر واپس پاکستان آ گئے اور پاکستان ڈرامر انڈسٹر کے ساتھ بابستہ ہو گئے تلیت صاحب کے چند مشہور ڈرامے پرچھائیاں 1936 میں رنیس ہوا جس میں تلیت حسین نے شہراز کا منفی رول کیا 1937 میں کا ڈرامر کشکول بھی ایک یادکار سنریل تھا 1937 میں ڈرامر سلح ہوائی میں ادکاری کے جہور دکھائے تلیت حسین کی ادکاری ڈرامر سلح آنسو میں بھی نقابل فراموش ہے یہ ڈرامر برطانیہ میں بنایا گیا اور یہ پہلا ڈرامر تھا جو ڈیجیٹل کیملے سے اکس بند کیا گیا ڈرامر سلح محرون نیسہ میں بھی تلیت حسین نے کمال کی ادکاری کی اس کے علاوہ بھی بشماس سپر ہیٹ ٹی وی سیریلز میں کام کیا تلیت صاحب نے نا صرف سٹیج ٹی وی بلکہ فلموں میں بھی خود کو منوایا تلیت حسین صاحب کی پہلی بار فلم وحید مرات کی ڈریکشن اور پروڈکشن میں بننے والی فلم اشارہ میں ادکاری کی تھی پھر انیس سو باسٹھ میں ریلیس ہونے والی فلم چراغ جلتا رہا میں بھی کام کر چکے ہیں اسے کے ساتھ ایک انڈین فلم میں بھی کام کیا جس کا نام تھا سو تن کی بیٹی دوہزار سولہ میں ریلیس ہونے والی فلم ایکٹر ان لا فلم چھپن چھپائی اور آخری فلم پروجیکٹ کغازی جو دوہزار سترہ میں ریلیس ہوئی انیس سو بیاسی میں پرائیڈ آ پروفورمس ایوارڈ ملا اس کے علاوہ نلک سٹائل ایوارڈ انڈس ایوارڈ سمیت بہت سارے نگار ایوارڈ اپنے نام کیے تلیت صاحب ایسے خوش قسمت فنکار ہیں جنہوں نے اسے کے دہائی میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کرنا جب مقصود تھا تو اس کے لئے تلیت حسین صاحب کی آواز کو چنا گیا شالیمار ریکارڈنگ کمپنی نے تلیت حسین صاحب کی آواز میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ شائع کیا اس کے علاوہ نینٹین سیونٹین نائن میں جیسس فلم کے لئے جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا تھا ان کی آواز کو اردو ترجمہ کے لئے بھی تلیت حسین صاحب کی آواز کو سیلیکٹ کیا گیا معروف فنکار ہما میر نے تلیت حسین صاحب کی زندگی اور ان کے کیریر پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا یہ ہے تلیت حسین 1998 میں قائد عظم پر بننے والی بریٹش فلم جناہ میں تلیت حسین صاحب کو بھی دیکھا گیا ڈاکٹر رکشندہ حسین سے شادی کی جو سائیکالوجی کی پروفیسر تھی جو یونیورسٹیو کراچی میں پڑھاتی تھی دونوں کے تین بچے پیدا ہوئے جن میں سب سے بڑی بیٹی تازین جس نے ٹی وی ڈراموں میں کام کیا مگر شادی کے بعد انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اس کے علاوہ سب سے چھوٹی بیٹی جس کا رم روحینہ ہے اس نے بھی مختلف سیرز میں کام کیا مگر وہ اس وقت کینیڈا میں ہے جبکہ اکلوتا بیٹا جو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاپ کرتا ہے اور فلم میکنگ میں بھی انٹرسٹیڈ ہے 2012 میں تلیت حسین نیشنل اکیڈمی اور پرفومنگ آرٹ کے ساتھ ببستہ ہوئے جہاں اداکاری کی تعلیم دیتے رہے اس وقت جب لوکل کوسٹ میٹولوجی سے ٹریٹمنٹ کروائی جس وجہ سے معذور ہو گئے یعنی وہ نام بول سکتے تھے اور نہ ہی خود سے چل پھر سکتے تھے لیکن پھر اللہ پاک نے شفاہ عطا فرمائی اور اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہوا تلیت صاحب کی عمر اس وقت 82 سال کے قریب ہے فلیٹ میں اکیلے رہتے ہیں ان کے بچوں نے ان کو تمام سہولیات دے رکھی ہیں ان کی خدمت کے لیے بھی ملازم رکھا ہوا ہے لیکن تمام طرح سہولیات کے باوجود وہ تنہائی کا شکار ہے ہماری دعا ہے کہ علباق پاکستان کے اس قیمتی اساسے کو صرد و تندرفتی اور نمبی زندگی عطا کرے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اب تلیت رسین صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کو تلیت صاحب کا کون سا سریل پسند تھا نیچے کمینگ باکس میں لکھ کر لازمی بتائیے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو اسے فوری سبسکرائب اور سادھیے کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں اور آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد